موسیقی درس حدیث کا سلسلہ جس میں مشکات المصابیہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے ترتیب سے اس کا مطالعہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے مشکات المصابیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے ہم نے اس حدیث کی مشہور کتاب اس کیا مختلف ابواب ترتیب کے ساتھ اور اس میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا اور گزشتہ لیکچر میں علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلت اور ان کا عجر و ثواب کتنا زیادہ ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے مسئلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں علم سیکھنا سکھانا نالج ایڈوکیشن تعلیم اس مسئلے میں جتنی دلچسپی ہم لے سکتے ہیں لیں کیونکہ وہ دین جو شروع ہوا پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے اس میں ایک مسلمان غفلت بڑھتے یہ ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی غفلت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسلام نے تعلیم پر جتنا زور دیا ہے پہلے دن سے اس پر زور دیا گیا تو بھلا اس دین کا ماننے والا پیچھے کیسے رہ سکتا ہے اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں اس سے پہلے بھی بتائی گئیں خاص طور پر وہ لوگ جو علوم شریعہ کے اندر مہارت پیدا کرنا چاہتے ہوں دینی علم ہم جس کو کہتے ہیں ان کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اگرچہ کہ دین اور دنیا کی یہ تقسیم یہ اس پر عمل کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے لیکن تعلیم وہ سب کی سب ہمارے لیے بہتر اور مفید ہے اس لیے دینی اور دنیا کے اعتبار سے جو تقسیم لوگوں نے کر رکھی ہے وہ بجائے خود دروس نہیں ہیں اس کو شریعہ اور اسری علوم کا آپ نام دیجئے اسپیشلائزیشن کی یہ بات ہے مگر عرف عام میں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کچھ لوگ صرف دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا من تعلم علما مما یبتغا بھی وجہ اللہ لا يتعلموه الا لیوسیب بھی عرضا من الدنیا لم يجد عرف الجنہ کہ ایسا شخص جو دنیا کمانے کے لیے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں اور خاص طور پر علم شریعت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیونکہ اس کا درجہ بہت اونچا اور آلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بڑی عظیم بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بطور معلم کے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا الرحمن علم القرآن رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی علم دیا تمہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے لیکن اگر قرآن مجید دنیا کمانے کے لیے کوئی سیکھ رہا ہے دنیا داری کے لیے سیکھ رہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا طلبی کے لیے مفادات اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک محرومی کی بات ہوگی اگرچہ کہ کوئی بھی علم آدمی اچھی نیت کے ساتھ حاصل کرے تو وہی دینی بن جائے گا چاہے وہ میڈیسن کا ہو انجینئرین کا ہو اس کی نیت نیک ہے خدمت خلق کے جذبے سے وہ یہ سیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ علم اس کے لیے باعی سے عجر و ثواب لیکن شروعی سے اگر اس کا نقطہ نظر صرف دنیا کمانا ہو تو یہ دینی کیسے بن سکتا ہے کیونکہ اس کی نیت ہی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کماؤں تو یہاں شریع علوم اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے حاصل کر رہا ہے تو کہا گیا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا اور قیامت کے دن جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے مگر وہ آدمی اس سے محروم کر دیا جائے گا یعنی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ علم جو اتنا فضیلتوں والا ہے عجر و ثواب والا ہے کہ اس کے ایک قدم پر نیکی اور عجر و ثواب مگر اگر نیت میں فطور آ جائے تو پھر یہ علم بھی اس کے لیے مبارک نہیں ہو سکتا اس لیے جو علم شریعت کا حاصل کریں قرآن سیکھیں قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ یا قرآن مجید کی صورتیں یاد کر رہے ہیں یا احادیث تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو جائے اس کے ذریعے سے سچی دین کی باتوں پر عمل کرنا مقصد ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کی صحیح دین کی طرف رہنمائی کی جائے تو بہت ثواب ہے اس میں بہت عجر ہے اس میں یہ ہم سب کی ضرورت لیکن پہلے نیت کو درست کی پہلے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارا ہر قدم جنت میں ہمیں لے جائے اور اگر دنیا بٹورنے کے لیے ہو تو ہر قدم ہمیں جنت سے دور کرنے والا بن جائے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دیکھ کر فتوہ دیتے ہیں حقائق کو دیکھ کر نہیں شریعت کو دیکھ کر نہیں ان کا انداز بھی ایسے ہی ہوتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی یہ کہنے والے ہیں زمانے کے ساتھ لوگ جو زمانے کے تقاضے ہیں چاہے اس میں کتنی غلطیاں کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے زمانے کے ساتھ آپ نہیں زمانے کو اپنے ساتھ کریں شریعت کو پیچھے مت رکھئے شریعت کو آگے کیجئے علم دین اس کو آگے آگے رکھئے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے ورنہ ایسے دنیا طرب لوگ جو دین بیچ کر دنیا کمانا چاہتے ہیں قرآن مجید میں ان کو پسند نہیں کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے تم لکھتے ہو اپنی طرف سے فتوہ سازی کرتے ہو دین کو اپنی طرف سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہو اور پھر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہو کہ یہ اللہ کا دین ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کما سکو تو وہ دنیا کیا کما رہے ہیں جہنم کی آگ کما رہے ہیں اتنی سخت وعید اور وارننگ ان کو دی گئی اور جو لوگ بغیر علم کے فتوہ دینے میں اجلت کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت وارننگ دی گئی اس میں کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے من افتیہ بغیر علم کانا اثمہو علا من افتاہو ابو دعوت کی ایک حدیث ہے جیسے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا دینی رہنما بنا بیٹھیں گے کہ انہیں دینی رہنما سمجھنے لگیں گے وہ خود جاہل ہوں گے گمراہ ہوں گے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ان سے کوئی مسئلہ پوچھے معلوم نہیں تھا اور آپ نے غلط مسئلہ بتایا لوگوں کو تو آپ کے بتانے کی وجہ سے جو لوگ غلطی کریں گے اس کا گناہ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا اس کا گناہ اور بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا جیسے ابو دعوت کی اس حدیث میں کہا گیا کہ وہ ایک عام آدمی گیا کسی کو عالم سمجھ کر اس سے اس نے معلوم کیا معلوم اس کو نہیں تھا مگر اس نے بھی بتا دیا جو وہ بتانا تھا جانے بغیر معلوم کیے بغیر اور وہ بیچارہ ایک عام آدمی جس کو معلومات نہیں تھی وہ سوچا کہ یہ بڑے صاحب بتا رہے ہیں اب اسی پر عمل کر رہا ہے اسی پر عمل کر رہا ہے یعنی غلط چیز پر عمل کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ فلان صاحب نے مجھے بتایا ہے تو اس کا گناہ بھی بتانے والے کو پورا پورا ہوگا کیونکہ آپ غلط بیانی کر رہے تھے اس کے ساتھ اسی لیے عیمہ اکرام کو آپ دیکھیں محدثین کو آپ دیکھیں کس درجہ احتیاط کیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہیں ایک غلط فتوہ طلب کیا گیا ان سے انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد جو آزمائشیں آئیں اور بہت سخت ان پر کوڑے مارے گئے سیر اعلام النبلہ میں امام زہبی جیسے محدث رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر جو کوڑے مارے گئے اگر مست ہاتھی پر بھی الیفنٹ پر بھی مارے جاتے تو وہ ہاتھی بلبلہ اٹھتا چیتنے لگتا اس کی وجہ سے مگر امام احمد بن حنبل صبر اور استقامت کی چٹان بنے رہے حق کی خاطر کچھ لوگوں نے جب ان پر ہونے والی یہ عذیتیں یہ خطرناک کوڑے دیکھے تو ازراح حمدردی ایک مشورہ دیا امام صاحب سے کہ حضرت آپ تھوڑا سا اپنی زبان کو ایسے کر لیں جیسے گول مول جس کو ہم کہتے ہیں نا گول مول کر لو تاکہ یہ عذاب سے تو آپ بچ سکیں اتنے کوڑے آپ کو مار رہے ہیں تو آپ ذرا ہسا ادھر ادھر کر دیں بات کو تو کہنے والوں نے ہمدردی سے یہ مشورہ دیا تھا مگر سچے موتبر علماء علماء ربانی ان کا انداز کیا تھا یہ فرق ہے علماء ربانی میں اور دنیا داری کے لیے علماء بننے والوں میں جو اپنے آپ کو سیل کر دیتے ہیں فتوہ برائے سیل دین برائے سیل نفع کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے حرص اور تمہ لالچ جبکہ سچے علماء کی شان کیا تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان مشورہ دینے والوں کو کہا کہ یہ جو مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں ان کوڑوں سے ڈر کر تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں غلط فتوہ دے دوں اور اگر میں غلط فتوہ دوں اور میرے غلط فتوے کو سن کر لوگ غلطی اور گناہ کریں کہ امام احمد نے یہ فتوہ دیا ہے تو کل قیامت کے دن جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھہروں گا تو کیا میں عذاب کے کوڑے برداشت کر سکوں گا وہاں پر کہ میری وجہ سے لوگ گمراہ ہوں اور وہ عذاب کے کوڑے مجھے مارے جائیں اگر یہ دنیا کے حکمرانوں کے کوڑے میں برداشت نہ کر سکا تو عذاب کے کوڑے کیسے برداشت کر لوں گا دیکھا آپ نے سوچنے کا انداز علماء ربانیین کا کیسے تھا تو اس میں جو بات بتائی گئی فتوہ اگر دینا ہو تو معلومات کی بنیاد پر اگر معلومات نہ ہو فتوہ نہ دیں جلد بازی نہ کریں دیکھئے ایک بہت ہی مشہور تابعی زیاد بن حدیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پڑھئے مشکات میں کتاب العلم کیا کیا حدیثیں اس میں ذکر کی گئی حل تعریف ما یهدم الاسلام کہ اسلام کو منہدم کرنے برباد اور ضائع کرنے والی چیزیں کون ہیں جانتے ہیں تو انہوں نے کہا قلت اللہ نہیں امیر المومنین میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے قال حضرت عمر نے فرمایا کہ یهدموہ ظلط العالم عالم کا فسلنا سلپ ہونا کہ عالم صاحب اگر غلط فتوہ دے دیے اسلام کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا یہ یعنی عالم کی غلطی اسلام کے لیے نخصاندے ثابت ہوگی اور وجدال المنافق بالکتاب کہ منافق ہپوکرٹ کتاب کے مسئلے میں قرآن مجید کے مسئلے میں آرگیومنٹ کرے تقرار کرے بحث کرے یہ اسلام کے لیے ڈیمیج کرنے والی چیز ہے دیکھنے میں مسلمان لگے اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کا انکار کرے قرآن و سنت کا انکار کرے اس پر نکتہ چینی کرے اللہ کی شریعت پر اپنی طرف سے کوئی بات کرے اور کہے کہ شریعت مکمل نہیں شریعتی زمانے کے لیے قابل عمل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور وحکم العیمت المظلین یہ دارمی کی روایت ہے اصل میں اور وہ گمراہ لیڈرشپ کیونکہ وہ خود گمراہ ہے مس گائیڈڈ تباہ اور برباد اور خود تو اسلام کو بھی تباہ اور برباد کر رہے ہیں تو یہ تین باتیں انہوں نے فرمائی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی امارت کو منحدم کرنے والے کام تباہ و تاراج کرنے والے کام کون سے ہیں عالم کی غلطی اور منافق شریعت کے مسائل لوگوں کے سامنے بطور آرگیومنٹ کے ذکر کرے اور اسی طرح سے ایسی لیڈرشپ جو خود گمراہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی ایک اور بات نخل کی گئی اسی چیپٹر میں ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا ان کا رتبہ بہت بڑی ان کی شان بہت بڑا ان کا مقام وہ فرمایا کرتے تھے من علی ما شیئن فلیقل بھی اگر بات معلوم ہو اچھی طرح سے دین کی کوئی بات تو کہو لوگوں سے وَمَلْ لَمْ يَعْلَمْ اور اگر کسی کو نہیں معلوم تو کیا کہنا چاہیے فَلْ يَقُلْ اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہنا آج کل لوگ توہین سمجھتے ہیں اپنی قسرِ شان سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے بھلا میں کہوں کہ مجھے نہیں معلوم مجھے تو لوگ اسکالر سمجھتے ہیں مجھے تو لوگ بڑا عالم سمجھتے ہیں مجھے تو لوگ مدنی سمجھتے ہیں مجھے تو لوگ فلاں سمجھتے ہیں فلاں سمجھتے ہیں نہ جانے کیا کیا القاب اور میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم یہ تو بیزتی کی بات ہوگی لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ عالم کہنا سیکھو اگر کوئی مسئلہ پوری طرح سے نہ معلوم ہو تو اللہ عالم کہیں کیوں یہ صحیح بخاری اور مسلم میں کہ یہ علم کی شان ہے کہ جو چیز نہیں معلوم کلیر کہو مجھے نہیں معلوم اللہ عالم اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے یہ ایک سچے عالم کی شان ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچا عالم بنے تو اس کے لیے ہمارے اندر بھی یہ صفات آنی چاہیے تو یہ کتاب العلم جس میں مختلف جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اب اس کے بعد دوسرا جو چیپٹر ہے کتاب التہارہ تہارہ پاکیزگی صفائی اس سلسلے میں اس میں مختلف احکام اور مسائل سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں جیسے ہم نے اپنی روٹین بنائی کہ اس باب میں جو مختلف احادیث ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے تہارت کیا ہے اسلام کا مزاد صفائی پاکیزگی کا مزاد ہے اس لیے آپ دیکھیں گے نماز کی شرائط میں سے بدن کی صفائی جسم صاف سترا ہو لباس صاف سترا ہو جگہ صاف ستری ہو یہ ساری چیزیں نماز سے پہلے کا احتمام ہے اور وہ مومن جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے آپ سوچ لیجئے کتنا صاف سترا ہوگا وہ کیونکہ جسم کو صاف رکھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے لباس کو صاف سترا رکھنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو بھی صاف سترا رکھنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نجاست اور آلودگیوں سے اس کو پاک پوساف کرنا تو یہ اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کا مزاج اتنا اونچا ہے صفائی کے بارے میں کہ عام طور پر لوگ صفائی کلیننگ یا ہائیجین ان چیزوں کو جو ہے صفائی کا نام دیتے ہیں بلا شک و شبہ یہ صفائی کی ادنا قسم ہے لیکن اسلام کا جو مزاج ہے پاکیزگی اور صفائی کا اس سے بہت اونچا ہے اس سے بہت پاکیزہ ہے کیونکہ اگر میں صاف سترے دیکھنے میں کپڑے پہنا ہوا ہوں سوٹ پہنا ہوا ہوں لیکن اگر اس میں نجاست پیشاب کا خطرہ گر گیا ایک ڈراب تو میرا کپڑا یہ نجست سمجھا جائے گا دیکھنے میں کتنا ہی چمکیلا کیوں نہ ہو میں اس میں نماز نہیں پڑ سکتا جب تک کہ اسے دھو کر صاف نہ کر لوں میں دیکھنے والوں کے لیے تو وہ بہت اچھا سوٹ ہے مگر شریع نقطے نظر سے وہ اچھا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا اسلام کا مزاج کتنا اونچا ہے صرف دیکھنے میں چمکدار کپڑے نہیں بلکہ وہ معنوی اعتبار سے بھی صاف سترے ہونا چاہیے اسی طرح سے آدمی کا بدن اس پہ کہیں نجاست لگی ہوئی ہو چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں کیا میں نماز پڑ سکتا ہوں نہیں پڑ سکتا تو اس کو صاف کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا تو یہ اسلام کا مزاج ہے اگر آپ پڑھیں گے تو خود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو اس پاکیزہ دین کو ماننے والے ہیں وہ کتنے پاکیزہ رہنا چاہیے اس میں مختلف احادیث بیان کی گئی اور اس میں ایک بڑی مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحور شطر الایمان صحیح مسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ تحارت پاکیزگی صفائی یہ سمجھ لی جئے کہ ایمان کا ایک نصف حصہ ہے یہاں ایمان سے مراد کیا ہے اس میں محدثین دیں مختلف قسم کی تشریحات کی ہیں جیسے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہاں ایمان دراصل یہ نماز کے ہم معنے میں ہے جیسے قرآن میں کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوزِيَا اِیمَانَكُمْ دوسرے پارے میں قبلے کی تحویل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو جو قابت اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے جو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھنے کا اس کو ضائع نہیں کرے گا وہاں نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا اسی سے استدلال کرتے ہوئے اتحور الشطر الایمان کا مطلب آدھی نماز تو صفائی اور پاکیزگی کا نام ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو جنرل معنوں میں لیا کہ اسلام کا مزاد چونکہ پاکیزگی کا ہے تو ایمان کا آدھا حصہ یہ جو ہے صفائی اور سترائی سے تعلق رکھتا ہے جو بھی ہو اس سے جو بات سامنے آتی ہے اسلامی مزاج یہ ہے کہ ہمیں صاف سترہ رہنا چاہیے اور صاف سترہ رہنے کے لیے ہی وضو بھی کیا جاتا ہے تو وضو عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کو صاف سترہ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے وضو اس کو آپ دیکھیں نماز سے پہلے جو آدمی وضو کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ تو ظاہری طور پر ہو رہا ہے کہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں چہرہ دھو رہے ہیں پاؤں دھو رہے ہیں تو صفائی تو ہو رہی ہے یہ سب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت ہے اسی لیے عبادت میں یہ شرط ہے کہ عبادت توقیفی ہوتی ہے توقیفی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا اگر میں باتروم میں جاؤں اور وہاں جا کر میں ایک بالٹی پانی اپنے اوپر ڈال لوں تو کیا وضو ہوگا نہیں اس کو وضو نہیں کہا جائے گا وضو عبادت ہے اور عبادت سنت کے مطابق ترتیب سے کی جائے گی کیسے کی جائے گی آگے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ وہ ایک جیسے ترتیب بتائی گئی وضو کرنے کی اسی ترتیب سے کریں گے تو وہ وضو ہوگا پہلے سمجھ لیجئے کہ اس کا ثواب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بشارت دی اس میں کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا درجات کو بلند کرے گا اب بھلا کون کہے گا کہ نہ بتائیے کہ ایسا عمل جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں ایسا عمل جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہوں تو صحابہ نے کیا کہا قالو بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں تاکہ ہم اپنے درجات کو بلند کر سکیں تو آپ نے کیا جواب دیا کہ تم مکمل صحیح طور پر وضو کرو چاہے وہ وضو کرنے میں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو کبھی ہوتا ہے نا جاڑے کے دنوں میں ٹھنڈے پانے سے وضو کرنا تکلیف دے ہوتا ہے یا کبھی گرم پانی ہو اس سے وضو کرنا یہ بھی بعض اوقات تکلیف دے ہو سکتا ہے بعض علاقوں کے رہنے والوں کے لئے یا کبھی اور کوئی حالات ہو سکتے ہیں مگر اس کے باوجود اگر آدمی جیسے بتایا گیا اس طریقے سے صحیح وضو کرتا ہے تو اس کے لئے یہ درجہ ہے اور کہا گیا وَكَثْرَتُ الْخُطَعِ الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کا احتمام کرو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے جاؤ ہر قدم کے عوض میں تمہیں ثواب ملتا جائے گا درجات کی بلندی ہوتی جائے گی اور وَإِنتَزَارُ السَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاةِ کہ ایک نماز ہو گئی تو ایک مسلمان دوسرے نماز کو ذہن میں رکھتا ہے غافل نہیں ہوتا زہر پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی نہیں وہ سوچتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اثر کے لئے جانا ہے اثر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور کہا گیا فَضَالِكُمُ الرَّبَاد یہ گویا کہ دین کی سرحدیں ہیں چوکرنا رہنے کے لئے تو یہ صحیح مسلم کی الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آدمی سنت کے مطابق صحیح طور پر وضو کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اس کے درجات کو بلند کریں گے اور اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہمارا وقت یہاں پر چونکہ مکمل ہو رہا ہے تو آپ انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے مزید احادیث کے ساتھ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ